پاکستانی اوالی پروگرام میں شرکت کریں گے پروگرام میں آپ براہ راہ شامل ہونے کے لیے ٹیلی فون نامر ہے 05992035 جی جناب پروگرام دھنف رنگ اس وقت چاری ہے پروگرام میں آپ شامل کرتے ہیں خصوصی انٹرویو اور آج ہمارے مہمانے خصوصی ہیں فریسپل کیریٹ کالج عیسیٰ خیل میجر اداولہ اور شریعت کفتہو ہیں ایمورت آفتاب نیازی اسلام علیکم محترم سامین احمد آفتاب نیازی کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام اور جیسا کہ شایان نور نے بتایا میجر ریٹائر اداولہ خان نیازی ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے آپ پرنسپل ہیں کیڈٹ کالج عیسیٰ خیل کے تو ان سے ہم کیڈٹ کالج عیسیٰ خیل کے ایڈمیشنز کے بارے میں اور اوورال کیڈٹ کالج کا جو سسٹم ہے نظام تعلیم میں اس پہ بڑی آج سیر حاصل گفتگو کریں گے تو میجر اداولہ خان نیازی آپ کو خوش حمدید سامین محترم آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ میجر ریٹائر اداولہ خان نیازی جیسا کہ آپ سن رہے ہیں نیازی فیملی سے ان کا تعلق ہے آپ کا تعلق میہوالی ہی سے ہے اور آج کل کیڈٹ کالج عیسیٰ خیل کے پرنسپل کے طور پر انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ عیسیٰ خیل کا جو کیڈٹ کالج جس کے بہت چرچے رہتے ہیں خبروں میں بھی اور ہماری روز مرہ کی باتچیت میں بھی انشاءاللہ اس ادارے کو یہ بہت اونچا لے کے جائیں گے آج ہم ان سے ان کے ادارے کے بارے میں پوچھیں گے اور ان سے اور بھی باتچیت کریں گے سب سے پہلے میں چاہوں گا میجر ریٹائر اداولہ خان نیازی تھوڑا سا آپ ذرا اپنا پرسنیلٹی تعرف کروائیے کہ آپ کا ایک انٹرڈکشن تاکہ ہمارے سننے والے جان سکیں شکریہ افتاب صاحب اپنے انٹرڈکشن سے پہلے اگر میں آپ سب کا سپیشلی ریڈیو پاکستان میہو والی اور افتاب صاحب آپ کو شکر گزار رکھ کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور موقع دیا اور یہ بہت اشعہ ضرورتی کیونکہ یہ نیا ادارہ ہے جو کہ پچھلے سین چار سال میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس ادارے کو پروان چڑھائیں تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ انفرمیشن میں پنچھاؤں تاکہ جس مقصد کے لئے یہ ادارہ بنا ہے وہ مقصد بورا ہو سکے جیسے آپ نے پوچھا میں اپنا ذاتی تعرف کراتا ہوں میرا تعلق اس سرزمین سے ہے میں اسی مٹی سے تعلق رکھتا ہوں ترک شریف میرا گاؤں ہے وہی میری پدائش ہوئی نائیٹین سکسٹی میں انیس سو ساٹھ میں پدائش ہوئی اور میں جلندر خیل محلے میں رہتا ہوں اور جلندر خیل قوم سے تعلق رہتا ہوں اور میری جو فیملی ہے اس میں دو پروفیشنز کی طرف ریلیڈیٹری ہے ایک محکمہ تعلیم کے ساتھ میل فیمیل جتنے میمبرز ہیں ان کا تعلق رہا ہے یا پھر ڈیفنس سورسز کے ساتھ اچھا تو اس فیملی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے نائیٹین سکسٹی فائیو میں مرے والد صاحب نے مجھے اپنے ساتھ وہ آرمی سے تعلق تھا ہم کا ایڈوکیشن کورس سے مجھے ساتھ لے گئے اور میں نے تعلیم زیادہ تر اپنی باہر حاصل کی پاکستان بھر میں مختلف چھانیز میرا اور پھر میں ملیٹری کاللیج علم میں نائیٹین سیونٹی ٹری میں ایڈمیشن ہو گئی اور ٹیل سیونٹی ایٹ میں نے اپنی ایف ایسی کی اس کے بعد میں پی ایم میں کاغول میں سکسٹی ایت پی ایمی لانگ کورس سکسٹی ایت اور اس کے بعد پھر میں بہت سال کے بعد کمیشن حاصل کیا اور پاکستان آرمی کی انفینٹری بٹالین جو فائٹنگ آم ہوتی ہے اس میں نائیٹین سیونٹی نائن میں میں نے کمیشن حاصل کی یہ تو تھا محترم سامین ہمارے آج کے مہمان میجر ریٹارڈ اطولہ خان نیازی کا مختصر سا تعرف میجر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ تو ایک فائٹنگ آم سے تعلق تھا آپ کا تو تعلیم میں کیسے آنا ہوا ایڈوکیشن سیکٹر میں کیسے آپ آگئے ہیں اس میں افتاہ صاحب اس طرح ہے کہ جب آرمی ہمیں مختلف قسم کے فیلز میں ٹرین کرتی ہے تو جب میں ریٹائر ہو رہا تھا تو اس سے پہلے آرمی نے مجھے ایک موقع دیا اور نسٹ یونیورسٹی سے میں نے اپنا ایم بی اے کیا 2000 سے 2002 تھا اور بیسٹ آم دائٹ پھر میری جو ہے زیادہ تر ڈائریکشن تھی چینج ہو گئی اور میں ریٹائر ہوں آرمی سے 2005 میں اور اس کے بعد پھر ایک دور اور ایم پلائیمنٹ سکین میہوالی میں میں سیکٹری سولدر بورڈ رہا اور اس کے بعد پھر مجھے قدرت کی طرف سے ایسے مواقع ملے جس میں کنکاڑی آکالی دانی سکول میہوالی دانی سکول راجن پور آرمی پبلک سکول ہیدر آباد یہ مختلف ادارے تھے جہاں میں نے پرنسپل کام کیا اور پچھلے دس سال سے میں محکمت تعلیم لڑتے لڑتے تلوار آپ نے سائٹ پہ رکھ دی اور کلم اٹھا لیا آپ نے یہ مومن کی شان ہے جی چاہے لڑائی کے وقت اگر ہیں تو پھر ڈٹ کے لڑیں اور اگر علم کے میدان میں آئیں تو بھی بڑے اچھے طریقے سے سفارہ ہوں بہت شکریہ آپ کا میجے صاحب یہ تھا آپ کا مختصر ستارو ہم آتے ہیں جی آپ کے کیڈڈ کالیج ایسی خیل کی طرف سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ یہ کیڈڈ کالیج سسٹم ہے کیا اور ہمارے نظام تعلیم میں اس کی کیا اہمیت اور افادیت ہے یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اثر کیونکہ عام لوگ ہیں وہ کیڈڈ کالیج کو بھی ایک تعلیمی ادارہ سمجھتے ہیں جبکہ یہ صرف تعلیمی ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک تربیت ہی ادارہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بہت بڑا عمل داخل ہوتا ہے کیڈڈ کالیج میں یہ کنسپٹ ویسے تو بیفور پارٹیشن جب انگریز بڑے سجیر میں تھے تو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور اس میں اسنب دال اور ملٹری کالیج جیلم یہ سارے کنسپٹ وہاں سے انگریز دور سے شروع ہوئے تھے ملٹری کالیج جیلم انیسو پتیس میں یہ جیلم کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو پرپس اس کا یہ تھا سر کہ 12 سال سے 14 سال کی عمر کے بچوں کو اپنے مختلف پاکستان کے علاقے ہیں انوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے خاندانی انوائرمنٹ پھر علاقے کی وہاں سے ان کو نکالا جائے ایک خاص قسم کے محول کریئیٹ کیا جائے کالیج کے اندر پوری انوائرمنٹ چینڈ کی جاتی ہے اور پھر ایٹھ کلاس میں ڈمیشن دے کے اور بارویں کلاس تک یعنی پانچ سال اس بچے کی ایک ہولسم پرسنیلٹی اس کی مکمل شخصیت کی تربیت کی جاتی ہے جس میں ایک ڈیمکس بھی ایک حصہ ہے جس میں فیزیکل فٹنس بھی ہے جس میں اس کی پرسنیلٹی کی تمام آسپینٹ پرپس یہ ہوتا ہے سر کہ اس کو ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا لیڈر بنایا جائے تو اس کے لیے جو خصوصیات اور خوبیات چاہیے ہوتی ہیں ان تمام کو سامنے رکھ کر ایک پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے اس پہنے سالہ دور میں اور پھر ہم بچے کو اس جب مارے سے پاس اٹھ ہوتا ہے بارویں کلاس کے بعد جی جی تو وہ عموماً اس سٹیج پر ہوتا ہے کہ جنگی کے کسی بھی فیلڈ میں جائے تو وہ ایک تو اپنی نمائیہ کر کر دکھا سکے اور ایک لیڈر بن سکے وہ لیڈ کر سکے پچھا آپ کی بات میرے خلیم میں دھوری شاید رہ گئی آپ مکمل کیجئے گا یہاں پہ سر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیڈڈ کالی سسٹم میں جس طرح کی تعلیم یہ تربیت اور اتنا اچھا ماحول اور اتنے اچھے ماحول میں تعلیم دلائی جاتی ہے دی جاتی ہے بچوں کو تو کیا یہ صرف سیلیکٹڈ بچوں کا حق ہے اس میں طبقاتی قسم کا کوئی ایک شائبہ نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک کے سب بچوں کا یہ حق نہیں کہ ان کو اس طرح کی اچھی کنڈیوسف قسم کے انوارمنٹ میں تعلیم اور تربیت مہیا کی جائے اس کو آپ کیسے ذرہ بیان کریں صاحب صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی اصل بات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رسورسز کی اب ہمارا جو نظام تعلیم ہے اوورال پورے پاکستان میں اور پنجاب میں اور پھر آپ دشٹرک میہ والی تک ہم آتے ہیں تو وہ ایک نظام مہارا تعلیمی نظام میں بہت سارے نقائص ہیں بہت سارے وقت کے ساتھ چیزیں ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اپنے اصل مشن سے ہٹ چکے ہیں تو اس اب یہ کیڈیٹ کالج ہے فاری زمبل آپ نے مثال دی کہ کیڈیٹ کالج اور اکام جو سکول ہے اس میں ویسا کیوں نہیں ہو سکتا تو کیڈیٹ کالج کے ساتھ بہت سارے رسورسز چاہیے اس کے لیے بہت سارا پھر پیسہ بھی چاہیے اور بہت ساری انویسٹمنٹ چاہیے تو یہ سارا تمام سکولوں میں یہ کر دیا جائیں اسی طریقے سے جو ٹیچرز ہوتے ہیں جو انہوں نئے گروہ کرنا ہمارے جو استادتہ پائے جاتے ہیں ان کی اس لائن پر تربیت نہیں ہوتی پہلے تو جنہوں نے پڑھانا ہے جنہوں نے تربیت دینی ان کی تربیت کی ضرورت ہے اب جیسے میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں کہ میرے پاس پورے پاکستان سندھ کے بھی ہیں کے پی کے بھی ہیں دیرہ غازی خان میاں والی ہر جگہ کے لہار تو یہ تیچرز میرے پاس آئے ہیں جنہوں نے گوڑن اکڈیمک اپنے سبجٹس کے ماسٹرز ہیں لیکن ان کو کریڈٹ کالج کی لائن پر ٹرین کرنے کے لیے مجھے کم از کم ایک سال ہو گیا میں تین سے چار سیشنز دلائیا اور میں پہلے ان کو ٹرین کرتا ہوں اس کے بعد وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں ان دی کلاس روم ان دی ہوسز فیلڈز میں جو ہمارے ٹریننگ صبح سے شام ہوتی ہے اس سب میں ٹونٹی فور آرز انوال رہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ٹیچرز کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ کیسے پڑھانا بچہ کیسے سازی کیسے کرا لیے صحیح کیڈٹ کا مطلب سامین سادہ لفظوں میں آپ جانتے ہوں گے کہ زیر تربیت فوجی افسر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جب کوئی کالیج میں بچا جاتا ہے تو وہ صرف فوجی بنے گا یا ایر فورس میں جائے گا یا نیوی میں جی ایسا ہی ہے تو سر اب جو کالیج ہیں جیسے ملیٹری کالیج ملیٹری کالیج مری ملیٹری کالیج سوئی یہ تینوں ادارے پاکستان ایر فورس کے دو کالیج کالیج ہیں ایک پی ایف کالیج سرگوڈا ایک پی ایف کالیج لوہر ٹوپا مری میں وہ اسی اسی بچوں کے انٹری آرسال لیتے ہیں تو وہ اس نیت سے لیتے ہیں کہ ہم اسی اسی بچے لے رہے ہیں ان کو پاکستان ایر فورس میں مختلف دیپارٹمنٹ کے لیے تیار کریں گے تو وہاں تو ان کی ٹریننگ اس تک رہتی ہے لیکن جو باقی کالیج ہیں لائک حسن عبدال ہے اسی طرح پنجاب گورنمنٹ نے کالیج کالیج اکڑا ہے پسرور اپنا کالیج سخیل یہ جو کالیج ہیں ان میں اور ان میں تھوڑا سا فرق ہیں اور ان کو ایک اچھا انسان ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا لیڈر بناتے ہیں چاہے کسی بھی فیلڈ میں جائے وہ بعد میں میڈیکل لائن پر چلا جائے جائے ایلی ڈپارٹمنٹ شعبہ زندگی کو اپنا سکتے ملٹری کے جو کالیج ہیں وہ کو اپنے ملٹری کی ریکوارمنٹ کے حساب سے بچوں کو تربیت دیتے اپنے کالیج میں جو ملٹری ہماری آرمی کے انڈر کالیج ہیں یا پاکستان ائر فورس کے انڈر جو کالیج جن کو آپ نے گنوا بھی دیا جبکہ پنجاب گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کالیج ہیں وہ صرف ایک کائدانہ صلاحیت بچوں میں پیدا کرنے کے لیے کسی بھی شعبے میں جانے کے لیے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہو گیا جی میجر صاحب آپ کی اس بات سے امید ہے سننے والوں کو بہت جانکاری ہوئی ہوگی سامین محترم ریڈیو پاکستان میاں والی سے آپ خصوصی انٹرویو اس وقت سمات فرما رہے ہیں میجر ریٹائیڈ عطاولہ خان نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ پرنسیپل ہیں کیڈیٹ کالج عیسی خیل کے اب آجاتے ہیں میجر صاحب ہم کیڈیٹ کالج عیسی خیل کی طرف یہ کب مارز وجود میں آیا اور اس کے تھوڑے سی پرسپیٹ سننے والوں کو انفرمیشن کے لیے بتائیے جی افتاب سب سے پہلے کانسیپٹ کہاں سے آیا اور کیسے شروع ہو ہے تو اس کی بنیاد میں کریڈٹ دوں گا ہمارے اپنے میاں والی کی مہینر جنرل انایت اللہ خان نیازی ان کا تعلق بھی تراغ شریف سے ہے اور بڑے سینئر آفثر ہے تراغ ہماری مارشل ایک قسم سرزمین ہے بلکل انہوں نے 2004 میں یہ کانسیپٹ کیا اور اس کے بعد اس پہ کام کیا پھر لگتار سات سال انہوں نے اس کی افور تگد ہو گی اور فائنلی آئی ٹھنک سو کہ جب امید زفرولہ جمالی صاحب پرائی منیسٹر تھے ان سے انہوں نے اپروول لی تھی اور پھر ان کو جب اجازت فیڈل گورنمنٹ کے اندر تو یہ اجازت ملی اور پھر کام شروع ہوا پھر کچھ انتظامی مسائل رہے کچھ جگہ کا پرابلم رہا پہلے کہتے تھے کہ یہ چھدرو میں بنے اور پھر ورچلی دو ہزار چودہ میں اس کی کچھ فنڈز ملے اور جگہ بھی ملی اور ٹولا منگولی کے لوگوں کا اس میں بڑی کنٹریبیوشن آگئے انہوں نے تقریباً بائیس سو کنال کا رکھ بجر وہ ڈونیٹ کیا یہ اس وقت بائیس سو کنال محیط ہے اور پنجاب گورنمنٹ کے انڈر رہی تو اس کے بعد اس کی کنسٹرکشن شروع ہی دوزار چودہ میں اور دوزار سترہ تک اس کی جگہ تیار ہو گئی اور لیٹسٹ اس وقت اس کی جگہ اور بیلڈنگ بتا رہے ہیں وہ کس حد تک مکمل ہو چکی ہوئی ہے میں بتاتا ہوں دوزار سترہ میں پہلی انٹری آئی ٹھیک نہیں تھی تو کافی ریلیٹڈ پرابلم سے اس کے باوجود لوگوں نے محنت کی اور دوزار سترہ میں پہلی انٹری ایڈس کلاس میں ایڈمیٹ ہوئی اور پھر ساتھ ساتھ لوگوں نے محنت کی اور اس وقت ہمارے چار آسٹل بن چکے ایک آسٹل میں ہندرڈ بچے آتے چار آسٹل تمہار ہو چکے ایکڈیمک بلاک اس کے نواز پلے گراؤنڈ ہیں ٹرکٹ سٹیڈیوم سیشن کتنے آ چکے چار انٹریز چار انٹریز آ چکے چار انٹریز اور چار انٹریز اس کا مطلب ہے فل ہوں گے گنجائی انٹری ابھی پراسز میں جس کے لیے ایڈمیشن کھلے ہوئے ابھی ایڈمیشن چبیس زیادہ تر مجاریٹی میئے والی کی لوگوں کی ہے اور اس تحصیل اسہ خیل کے لیے خصوصی کوٹا بھی ہے جس میں پندرہ سیٹے ہوتی ہیں اور ان کو سکولرشپ ہے انہی سینس کہ وہ صرف سرورسز چارتیز دیتے ہیں ٹیوشن فیز نہیں ہوتی تو ان کا تقریباً آٹھ ہزار رپے مہینہ کرچہ آتا اور جو آم میریٹ پر آپن میریٹ پر کردیٹ آتا اس کا اٹھارہ زار رپے مہینے کا کرچہ ہے اچھا علاقائی کوٹا جو ہے اس میں کم قیمت پر پڑھ جاتا ہے بچوں کو ایڈمیشن پندرہ سیٹے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ٹوٹل کتنی ہر انٹری میں سیٹیں آپ ایڈمیشن کرتے ہیں ابھی ہم جو کر رہے ہیں وہ 105 cadets لیتے ہیں ایک انٹری میں ٹھیک ہے اور اس میں سے پندرہ سیٹیں کو تحصیلی سخیل کا کوٹا ہے ٹھیک ہے ایک سیٹ ہے عزاز کشمیر کی ایک سیٹ ہے بلوچستان کی ایک سیٹ ہے لیدت تاریخ کا 26 دسمبر کو سببیس دسمبر کو ٹیسٹ ہوگا جس میں تین سنٹرز بنائے ایک سنٹر کیڑیڈ کالا چیسر خیل میں ہوگا چاندنا کے پاس ٹھیک ہے اور دوسرا سنٹر لاہور میں ہے ٹیسرا تانسر شریف میں ہے اچھا تین جگہوں میں یہ کیا وجہ اس طرح مختلف سنٹر 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 میں آپ بتایا کہ ہمارے کالج میں کراچی سے بھی لوگ اپلائی کی ہے اپٹر بات سے بھی کی ہے تو سنٹر اس لئے رکھتے کہ جہاں منیمم 100 لوگ اپلائی کریں بچے جس علاقے میں ان کی جو سنٹرل پلیس ہوتی ہے وہاں ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے وہاں پر ہم سنٹر بنا دیتے تاکہ ان کو اتنا سفر نہ کرنا پڑے اور ان کو دور سٹیپ کے اوپر ہم یہ سہولت دے دیتے ہیں کہ وہ وہاں پر انٹری ٹیسٹ دے لیکن سر آپ نے بتایا کہ 26 تاریخ کو ریٹن ٹیسٹ ہو رہا ہے تو چلان فارم بھی دیا ہوا تو وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور یا میرے نمبر پہ بھی کنٹیکٹ کر سکتے تو میں ویٹس اپ کے طرح بھی ان کو بھی سکتا ہوں دونوں چیزیں تو وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے پر انسٹرکشن دی ہوئی ہیں وہ اس کے مطابق اس کو فیل کریں فیل کرنے کے بعد تلان ایچ بیل کی کسی پرانج میں جمع کر دیں وو ڈو تاؤزن فیفٹی پاچ چوبیس تاریخ ہے بین صاحب اور چھبیس کو ریٹن ہو رہا اور ان دو دنوں میں اپلائی کر سکتے ہی لیکن جو ایسی تھی ہماری رہتے ہوئے ہم سیلیکشن کرتے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ چھبیس تاریخ کو بھی اگر یہ ریجسٹریشن فارم اور چلان فارم فیل کر آ جائیں گے تو میں ہمیں ویلکم کروں گا کسی وزیر شہزید جنرل شنرل کی سفاری وغیرہ تو نہیں اگر ایک سال چار مینے ہو گیا مجھے اس کالج میں اپنا دو اصول اپنا ایتے اور اپنے سٹاف کو بتایا تھا ایک جسٹس اور ایک میرٹ اس کو پہلی دفعہ زندگی میں میں ہنڈر پرسنٹ ایمپلیمنٹ کیا اور اللہ نے یہ سیلہ دیا کہ میں وہ تبدیلی آئی کہ میں خود سو پی سب بن گئی ہیں اور سب پیرنس چاہ کوئی میر ہے چاہ غریب ہے ہم ان کو برابری کی سطح پر ڈیل کرتے ہیں سامین محترم ریڈیو پاکستان میہ والی کے سٹوڈیو سے آپ خصوصی انٹرویو سمات فرما رہے ہیں میجر ریٹائر اطولہ خان نیاز ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں آپ ہماری نشریات فیس بک پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں ہمارا پیج ہے ریڈیو پاکستان میہ والی آفیشل یہاں بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ویب سٹریمن کے ذریعے ریڈیو ڈیو وی ڈا پی کے یہاں بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور ایف 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 سٹوڈیو موجود میجر ریٹائر اطولہ خان نیازی پرنسپل کیڈر کالیج کیسر خیال جی میرے صاحب آپ فرما رہے تھے میں تھوڑا یہ جو ریٹن ٹیسٹ ہو ابھی بہت سرے لوگ ہیں جو جن کو لیٹ پتا چلا اور ان کے لئے ابھی بھی چانس ہے کہ ان دو دنوں میں کر سکتے ہیں میرے سے کنڈیکٹ کر دیں میرے موبائل نمبر پر میرے نمبر 0300 سامین محترم میجر ریٹائر اطولہ خان نیازی پرنسپل کڈیٹ کالیج ایسا خیل کا نمبر آپ نوٹ کیجئے 0300 0300 955 955 820 02 میں دو رائے دیتا ہوں 0300 955 8202 یہ نمبر ہے جناب پرنسپل کڈیٹ کالیج ایسا خیل کا آپ اس نمبر پر ورس اپ کر سکتے ہیں ان کو کال بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو ایک دو دن رہ گیا اگر آپ اپنے بچوں کو کالیج ایسا خیل میں داخلہ دلوانا چاہتے ہیں خصوصاً تحصیل ایسا خیل کے جو لوگ سن رہے ہیں تو ان کے لیے تو ایک خصوصی پیکج بھی ہے اور بہت کم اس پہ پیسے ہوں گے اور صرف آٹھ ہزار میں ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا بہت معقول فیس اور بہت تھوڑے چارجز ہیں لیکن وہاں کا جو محول ہے انتہائی شاندار محول وہ آپ کو مجسر سکے گا آپ ایک دو دنوں میں اپلائی کریں اور میجر ریٹائیڈ اطولہ خان نیازی کے فون نمبر پر بھی آپ رابطہ کریں اور اپنے بچوں کو ایڈمیشن جلائیں اچھا میجر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کے بچے ایڈمیشن لے لیتے ہیں کیڈڈ کالیجز میں تو اس کے بعد پھر وہ کسی بھی شعبے میں جا سکتے ہیں اس کی ملٹری کالیجز میں تو پابندی ہوتی ہے کہ وہ انہی اپنی ملٹری کو سرو کریں گے لیکن آپ کے ادارے ایک یہاں کا پڑھا ہوا بچہ اور جو دوسرے ہمارے سیولین پنجاب گورنمنٹ کے یا سوبائی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے انسٹوشن کے پڑھے ہوئے بچے ہیں ان میں آپ نے کیا مشاہدہ کیا کیا فرق رہتا ہے یہ جو ہے کالیجز کی تربیت کے بعد جب بچہ کسی بھی فیلڈ میں جائے جائے وڈیفین سورسز میں پولیس کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں جائے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ باقی جو عام سکول سے پڑھ کے بچے آتا ہے اس کی نسبت اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے اور میں اپنی مثال میری کلاس میں جب میں آٹھوی میں داخل ہوا ملیٹری کالج علم تو سیونٹی فور کے انٹری گئی تھی سیونٹی تھری میں سیونٹی فور میں سے میٹرک کے بعد ہی مر آئی اسیس بی ہو گیا تھا ایک وائی کڈیٹ سکیم آرمی نے جاری کی تھی اس میں ہمیں اپلائی کرائے سیونٹی بچے اس انٹری کے ہم سیلیکٹ ہوئے آرمی کے لیے اور سیونٹی تھے وہ میکنی یا کسی بھی وجہ سے رہ گئے وہ سیونٹی چلے گئے اب تین سال انہوں نے پڑھا تھا ہمارے ساتھ ایٹھ نائن تر میٹرک وہ سیونٹی کے سیونٹی جب سیونٹی گئے مختلف پروفیشن پہ جس میں میڈیکل سائٹ پہ تین چار ڈاکٹر بنے کچھ جو ہیں انجینئر بن گئے مختلف ڈپارٹمنٹ یہ فرق رہتا ہے ٹھیک وہ جب گئے ہیں تو وہ وہ ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے وہ اپنے ہائیر سرنگ پہ گئے میں آپ کو مثال دیتا دو دو تین سیبل سرسیز میں چلے گئے تو میرا کورش میٹ تھے سیبل سرسیز میں گئے وہ بائیس گریڈ سال پہلے اور پھر وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین تھے اور انلکلی یا کہہ لئے یہ کچھ نے فوت ہوئے وہ میرا کلاس فوت ہوئے زبرداست تو اس طرح سے جتنے بھی گئے ہیں اب جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین وہ بھی میرے کلاس رہے اچھا جو کپٹن ریٹر کیا شاید زائد 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 صاحب وہ میرے ایٹ سے کلاس رہے بی ایم میرے ساتھ رہے تو اسی طرح ڈاکٹرز ہیں پروفیسرز ہیں اور they all have done very well کوئی جو تربیت سازی ہے کردار کی اور باقی ان کی بیس پر مختلف پروفیشنل میں کہے بٹ انہوں نے ایکسیل کی جن لوگوں کی جیب اجازت دیتی ہے تو وہ ضرور کوشش کریں بٹ کالیجز جتنے بھی پاکستان میں اس وقت ہیں پرائیویٹ گورنمنٹ ڈیفنس فورسز کے مختلف قسم کے سب سے کم اس وقت چارجز ہیں وہ کالیج ایسا خیل گئے کالیج کالیج بسرور ہے وہ بھی گورنمنٹ آپ پنجاب ہیں پٹون کے چارجز ہمارے سے پانچ پانچ سات ملیٹری کالیج ایکسکلوڈ کر آپ بتا رہے ہیں ملیٹری کالیج کے تھوڑا سا وہاں پر وہاں تو تقریبا سری ہوتا ہے نہیں یہ میں آپ بتا دوں پی ایف کالیج اوپن میریٹ پر بچے سیلیکٹ کرتا ہے ان کے بچے کی جو منتھلی چارجز ہیں وہ کم ہیں نو سے دس ہزار رپے آ جاتے ہیں ایک مینے کے تو قوارٹرلی جمع کراتے ہیں تو تقریبا تیس پہنسی سے زار مہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر کیونکہ ایئر فورس بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ان کے خرچے اس لئے وہ بانڈ بھی لیتے ہیں بھی آر بھی سر اسی طرح ملیٹری کولیج علم میں جو کوٹا سسٹم ہے کہ آرمی کے ایٹی پرشنٹ جو لوگ ہوتے ان کے بچے داخل کرتے ہیں 20 پرشنٹ جو ہے وہ سیویلین اور اوپن مہررہیٹ پراتے ہیں جی تو ان کا جو مختلف کٹیگریز ہیں جی جی ایسی ایسی کے لیے جو بچے ہیں ان کا سیویلین ہے ان کا ریزائی تنگ سو 26 ٹھوزن 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 پر مہررہیٹ سب کے یعنی کمپیر کر کے آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایسی خیل کے جو اخراجات ہیں وہ سب سے کم ہیں سب سے کم ہیں کاریٹ کالجز میں پنجاب اور پرائیویٹ سیکٹر میں کاریٹ تولہ خان نیازی کی باتیں تو ایک دو دن ابھی ہیں آپ اپنے بچوں کو اپلائی کروائیے اور کاریٹ کالجز جیسے شاندار ادارے میں اپنے بچے کو داخل کروا کر اس کا جو فیوچر ہے وہ محفوظ بنائی ہے اور اس کی تربیت اس کی شخصیت کی جو نشو نما ہے اس میں اپنا حصہ ڈالی اور میں سمجھ دو میرے صاحب کہ سب سے جو اچھی انویسٹ منٹ ہے نا وہ آپ کی اپنے بچوں کے اوپر تعلیم یا تربیت کی اوپر آپ انویسٹ کرتے نا وہ سب سے اچھی انویسٹ منٹ ہوتی ہے افتار صاحب آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ اصل چیز ہے جو کہ مارے آج کے والدہ نے ان کو ریلائز کرنا دی میں چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ لوگ کوشش کرتے کہ زمین لے لوں پلاٹ لے لوں بزنس اسٹیبلش کر لوں اور کس کے لئے کر رہتے ہیں جی میں اپنے بچوں کے لئے بچے کی اوپر بچے ہوتا یہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اصل انویشمنٹ جو ہے بچے کی تعلیم اور تربیت ٹھیک ہے میں ریٹائرڈ اطاللہ خان نیازی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کریڈٹ کالیج سخیل کے پرنسپل آپ نے داخلوں کا شیڈول اور اپنے کالیج کے بارے میں بڑی سہرحاصل گفتگو آپ نے کی میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے آپ مزید بھی کوئی بات کرنا چاہیں سر ایک چیز اور جو میں چاہوں گا کہ تمام سامین اس کو کلیر کرو کہ جو کالیج اس کی جو تربیت کا مختلف مرائل ہوتے لیکن جو میں صرف ماں باب کو بتانا چاہتا ہوں کہ صبح ہوتی ہے وہ فجر کی نماز پہلے صبح ہوتی ہے یعنی تقریبا آج کر کساف سے پانچ ساڑھے پانچ بہتے اس وقت ہمارا بچہ اپنی زندگی کے لیے تربیت گاہ سے شروع ہوتا پہلا جو گھنٹا ہوتا ہوتا ہمارا دینی تعلیم پر ہوتا جس میں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں بہجماعت اس کے بعد ڈیلی قرآن پاک بہجماعت پڑھا جاتا اور ایک پیٹ ڈیلی کا اس کی تفسیر ڈیلی ہوتا اس کے بعد ہر جمعے کو جمعے کے بعد خصوصی لیکچرز ہوتے ہیں دین کے حساب مختلف پنگ اس کے علاوہ وقتا فوقتا ہم وزیٹرز کو بلاتے رہتے ہیں گیس سپیکرز جن کا تعلق مختلف زندگی کے شعبہ جات سے ہوتا ہے وہ آکر ان کو زندگی کے تمام مختلف پہلیوں پر رہنم آئی دیتے ہیں پہلا ایک انٹر دینی تعلیم ہوتا ہے ڈیلی اس کے بعد سوڑی فیزیکل ہے جس میں پی ٹی ہے ڈریل ہے 40 40 منٹس کے پیریئیڈ ہوتے ہیں اس کے بعد بچے اپنا جاتے ہیں سکول کے لئے اکیڈمک بلوک میں وہ سمجھلی ہوتی ہے مانے سمجھلی جو کہ بہت یوسیول چیز ہے ہماری بیچ منٹ کے سمجھلی ہوتی ہے اس میں ڈیلی اسمبلی کنٹ کرتے ہیں اور وہ بڑا لرننگ کا موقع ہوتا ہے اس کے بعد نارمال اگڈیمکس ہوتی ہیں ہر روز ہوتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے پھر ہماری زہر پریئرز ہوتی ہیں اس کے بعد رش پیریئیڈ ہوتا ہے اس کے بعد پھر گیمز ہوتا ہے سپورٹس شام 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 گیمز ٹائنگر اس کے بعد پھر بچے اس کے لاؤہ پھر مغرب کی نماز ہوتی ہے پھر اس کے بعد پریپ ہوتی ہے اپنے ہوسز کے اندر وہ ڈیڑھ گھنٹہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ پھر پڑھائی کرنے ہوتی جس میں وہ اپنے ہومورکس کرتے ہیں سب کچھ کرتے اس کے بعد پھر آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بہترین شیڈول یہ سبح سے لے کر رہا گیارہ بجے تک اور اس کے اندر جو ہمارے مختلف پروگرام ہیں میں بھی موٹے طور پر آپ پھر یہ بتاؤں گا جیسے من پروگرام ہے آفٹر ایوری فیفٹین ڈیز مارڈل جنائیٹڈ نیشن اوکی اس کے ہم ارگنائز کرتے ہیں حال میں اور اس پہ بہت زیادہ بچے کو لگنگ ہوتی ہے اور سٹیج کے اوپر بچے نیشنل انٹرنیشنل افیرز کے اوپر جس جس لائک جنائیٹڈ نیشن کی طرح ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ریزولیشن پاس ہوتی ہوتی ہیں اچھ زبر اپنی بات چیت کرتے ہیں اور اس طریقے سے اور بہت سار پروگرامز ہیں جن کو ہم پریکٹیکل ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے میجر ریٹائرڈ اتاللہ خان نیازی آپ نے بڑی خوبصورت باتیں وہاں پہ کیا روٹین رہتی ہے اور کس طرح بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ فوکس کیا جاتا ہے ہمارے پاس چونکہ وقت کی کبھی انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے آپ آئیے گا اور ہم اپنے سننے والوں کو اس کیڈڈ کالی جیزہ خیل میاں والی کے ماتھے کا ایک جھوہر ہے یہ ادارہ ہمارا فخر ہے اور اس بات پہ ایک اور ہمیں فخر ہے کہ وہاں پہ آج کل میجر ریٹائیڈ عطاء اللہ خان نیازی جیسی خوبصورت دائنیمک پرسنیلٹی وہاں پہ پرنسپل کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں انشاءاللہ تفصیرا آپ سے پھر بات ہوگی سامین محترم اس کے ساتھ ہی میز بان اور پروڈوسر رحمت آفتاب نیازی کو اجازت دیجئے تین بجنے والے ہیں ٹھیک تین بجے آپ ریڈیو پاکستان سے خبریں سنیں گے